معروف پاکستانی ادکار اہدر زمیر تب مشکل میں پڑ گئے جب دبائی ایکسپو دو ہزار بائس میں شرکت کے دوران وہ سٹیج پر آئے تو سامین نے ان کی اہلیہ سجل علی کے نام کے نعرے لگانا شروع کر دیئے یاد رہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر اہدر زمیر اور سجل علی کی اہلہیدگی کی خبریں چل رہی ہیں ان خبروں میں تب تیزی آئی جب سجل علی نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنا نام سجل اہد میر سے بدل کر سجل علی کر دیا سوشل میڈیا پر جہاں دونوں کی طلاق کی خبریں وائرل ہیں وہیں اہدر زمیر کی جانب سے دبائی ایکسپو دو ہزار بائس میں شرکت کی ایک ویڈیو بھی انٹرنیٹ پر زیر اگردش ہے جس میں ان کے سٹیج پر آتے ہی شروع کا اونچی آوازوں میں سجل علی کے نام کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان نعروں کے جواب میں اہدر زمیر شرمندہ ہو کر شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن اس کے بعد خموش ہو جاتے ہیں دوسری جانب سجل علی کی اسلام آباد میں ہونے والی یوم پاکستان کی 23 مارچ کی تقریب میں شرکت کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہیں جن میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ بھی نظر آتے ہیں یاد رہے کہ سجل اور اہد نے 2019 میں محبت کی شادی کی تھی اب دونوں کے مابین پچھلے چھے ماہ سے اہلہتگی کی خبریں چل رہی ہیں دونوں کی جانب سے اس معاملے پر اپنائی گئی مکمل خاموشی ان کے اہلادہ ہو جانے کی افواہوں کو مزید تقویت دے رہی ہے اہد رضا میر اور سجل علی کی طلاق کی افواہوں کے بعد سے شو بیز انڈسٹری کے لوگ سوشل میڈیا سارفین سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو اچھا لانا جائے کیونکہ یہ دونوں کا نیجی معاملہ ہے زیادہ تر شخصیات نے سجل اور اہد رضا میر کا نام لیے بغیر لوگوں سے اپیل کی کہ وہ دوسروں کی ذاتی زندگی بارے خیاس آرائیاں کرنے سے گریز کریں سامک موڈل اور فیشن ڈیزائنر فریحہ التاف نے سجل اور اہد رضا میر کی طلاق کی افواہوں کے بعد اپنی پوسٹ میں لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ان سے متعلق افواہیں پھیلانے سے گریز کریں فریحہ التاف نے دونوں اداکاروں کا نام لکھتے ہوئے لکھا کہ طلاق آسان بات نہیں ہوتی وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اور یہ کہ اداکار بھی انسان ہوتے ہیں اس لیے ان کی ذاتی زندگی سے متعلق قیاس آرائیاں نہ کریں ان کی طرح موڈل اور اداکارہ متیرہ نے بھی اس معاملے پر پوسٹ میں سجل علی کی سنف آہن ڈرامے سے تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا متیرہ نے سجل علی کو مضبوط رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے لکھا کہ ہر چیز خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور جو بھی ہوتا ہے وہ کسی اچھائی کے لیے ہی ہوتا ہے اداکار فیضان شیخ نے بھی سجل اور اہد رضا میر کی طلاق کی افواہوں پر پوسٹ کی مگر دونوں کا نام لیے بغیر لکھا کہ طلاق کوئی عام بات نہیں ہوتی وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اس لیے لوگوں کو دوسروں کی پریشانی کا خیال رکھتے ہوئے ان کے پاس نامناسب سوالات نہیں بھیجنے چاہیے موڈل اور اداکارہ فاطمہ آفندی نے بھی طلاق کے معاملے پر پوسٹ کی اور دعویٰ کیا کہ وہ ایسے بہت سارے افراد کو جانتی ہیں جن کی طلاق ہو چکی ہیں مگر چونکہ ان کا تعلق شعبیس سے نہیں اس لیے ان کے معاملے پر بات نہیں ہوتی اداکارہ نے لکھا کہ طلاق کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی مگر شعبیس شخصیات کے لیے یہ تاثر قائم کر دیا گیا ہے کہ وہ خوشیست طلاق لیتی ہیں لیکن در حقیقت ایسا نہیں فاطمہ آفندی نے لکھا کہ یہ بات جان لیں کہ کوئی بھی شخص طلاق لینے کے لیے شادی نہیں کرتا اور نہ ہی طلاق پر شادی کا اختتام آسان ہوتا ہے سجل علی اور احاد رضا میر کا نام لیے وغیر لکھا کہ جن لوگوں کی طلاق ہو جاتی ہے ان سے اس معاملے پر کیے جانے والے سوالات سخت اور تکلیف دہ ہوتے ہیں اس لیے قیاس آرائیوں سے گریز کریں سابق نیوز اینکر اور ٹی وی میزبان رابیہ انم نے بھی اس معاملے پر انسٹرگرام سٹوری کی اور لکھا کہ سجل اور احاد رضا میر سے متعلق سن کر انہیں بہت تکلیف ہوئی سجل علی سخت محنت کرنے والی اداکارہ ہیں اور انہیں اس طرح کا دد نہیں ملنا چاہیے تھا ان سے قبل ٹی وی میزبان مایہ خان نے بھی سجل اور احاد رضا میر کے معاملے پر انسٹرگرام پوسٹ میں لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ان کے معاملے پر کیاس آرائیاں نہ کریں اور جوڑے کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اداکار ازور رحمان نے بھی ایک روز قبل جوڑے کی طلاق کی افواہوں پر پوسٹ کی تھی اور لکھا تھا کہ جب میاں اور بیوی دونوں معروف شخصیات ہوں تو ان کی طلاق مزید مشکل بن جاتی ہے سجل علی اور اہاد رضا میر کا نام لکھے بغیر مدہوں سے اپیل کی تھی کہ وہ طلاق کے عمل سے گزرنے والے جوڑے کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے سبر کا دامن نہ چھوڑیں ازور رحمان نے اپنی پوسٹ میں لوگوں کو اپیل کی تھی کہ وہ جوڑے کے پاس دکھ بڑھانے والے سوالات نہ بھیجیں اور انہیں تنہا چھوڑ دیں بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا